اسلام علیکم ایوریون ہاں ور یو آل آئی ہاپ یو آل جوئن ریلی ویڈیو ہیلکم ٹو مائی چینل این ویلکم ٹو مائی لیٹرز ویڈیو اور جی میں نے اپنے رمضان کی پیپیشن سٹارٹ کر دی ہیں آئی ہاپ آپ لوگوں نے بھی اپنے رمضان کی پیپیشن سٹارٹ کر دی ہوں گی اور جو ریسیپی میں رمضان میں فریز کر کے رکھتی ہیں رمضان سے پہلے میں بنا کر رکھتی ہوں سوچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنے ریسیپی شیئر کر دی چلوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ لوگوں پر زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے اور جی سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں سپریم رول جس کو آپ چینیز رول بھی کہتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے سویا سوس آئل کٹی وی کالی مرچے نمک چکن کیوپ لیا ہے کٹی وی لال مرچے اور یہاں رول پٹی لیا ہے جولین کا ٹی وی گاجوے لیا ہے اور چاپ میں نے یہاں کیبیج لیا ہے شرجت کیا ہوا چکن لیا ہے سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پین میں میں نے اوائل ڈالا ہے ساتھ میں میں نے چکن ڈال دیا ہے چکن ڈالنے کے بعد یہاں میں اس کے اندر یہ ویجز ایٹ کر دوں گی یہاں پہ ویجز کو زیادہ کوپ نہیں کرنا ہے بس اس کو سوگی کرنا ہے کیونکہ یہ ویجز بھی اپنا پانی چھوڑتی ہیں مکس کر لیں گے ساری ویجز کو اور فلیم کو شروع سے لے کر آئند تک ہم نے ہائی رکھنا ہے اور اب اس میں سارے مسائلے ایٹ کر دیں گے بلیک پیپر سالٹ اس کے بعد یہاں میں ڈالوں گے کوئی ٹی وی لال مرچ ہے ایک ٹکن کا کیوب سویا سوس اس میں بہت ہی کم مسائلے ڈالتی ہوں کہ مسائلہ سے ہی اچھی ریسپی بن جاتی ہوں میں یہ ریسپی بہت ہی کم مسائلے ڈالتی ہوں ہوتی ہے آپ لوگیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بس جلدی جلدی اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے اور جی یہ دیکھیں رول فیلنگ تیار ہو چکی ہے فیلنگ کو ہم نے پہلے ٹھنڈا کر لینا ہے اور اس طرح سے ایک سٹریپ لے کر یہ رول شیٹ لے کر ہم نے اس کو فیلنگ کو بیٹھ میں رکھ لینا ہے اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ فیلنگ جو ہے وہ اچھے سے پٹی سے کور ہو جانی چاہیے اور سائیڈوں سے دو دو انچ آپ نے فول کرنا ہے اور پھر آپ نے انٹ تک اس طرح اس کو فول کر دینا ہے اور پھر نیچے کی طرف آپ اس میں لئی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ایگ یاک سے بھی اس کو کور کر سکتے ہیں تو یہاں میں میدے کی لئی میں نے بنائی ہے تو وہ میں لگا رہی ہوں اور دیکھیں اس طرح فیلنگ اٹ کر کے سہرے رول ہم نے ریڈی کر لینے ہیں اس طرح دیکھیں ہم نے سارے رول بنا کا فریز کر لینے ہیں اب میں اسے ایک زب لک میں سے پیک کر دوں گی تو جی اب ہم چلتے ہیں اپنی ساکن ریسپی کی طرف چکن سپاگٹی رول اس کو بنانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے شیلٹس ساتھ میں چکن لیا ہے سپاگٹی لیا ہے بوائل ساتھ میں ویجز لیا ہے جولین کا ٹیوے شملہ مرچ اور چاپ کا ٹیوے یہاں میں نے وائٹ اور اس کا گرین پار دونوں لیا ہے گرین آنین کا وائل چکن لیا ہے ساتھ میں یہاں میں نے لیا ہے بلیک پورڈر وائٹ پیپر، جنجور پورڈر اور سالٹو ٹیسٹ ساتھ میں لیا ہے چلی ساوس سالٹو ٹیسٹ اور سویا سوس ساتھ میں ہمیں لیا ہے اوائل تو جلی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو تو یہاں ایک پین میں اوائل ڈالا ہے میں نے ساتھ میں ہمیں گرین آنین ڈالا ہے ہلکا سا اسے سوٹے کرنا ہے ساتھ میں شملا ایٹ کر دینا ہے اس کو بھی ہلکا سا سوٹے کرنا ہے ساتھ میں یہاں میں نے چکن ایٹ کیا ہے چکن کو سمپلی میں نے بوائل کر کے شیٹ کر لیا تھا اس کو بھی اچھا تک کریں گے میکس ساتھ میں یہاں سارے مسالے کر دینا ہے جنجر پاورڈر ہے بلیک پاورڈر ہے وائٹ پیپر سالٹ آپ مسالے کمیات زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں ڈالے لگی ہوں بوائل سپاگیٹی سپاگیٹی کو بھی سمپلی میں نے بوائل کر لیا تھا سالٹ اینڈ ڈھوڑا سو آئل ڈال کر اور ہاف پیکٹ میں نے سپاگیٹی کر لیا تھا ہائی فلم پر ہم نے کوک کریں گے اچھا سی میکس کریں گے ساتھ میں یہ سیزنگ اٹ کر دیں گے چلی سوس ساتھ میں سویا سوس اٹ کر دیں گے اچھا سی میکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے ہائی فلم پر کوک کریں گے اور یہ دیکھیں فیلنگ ہو چکے ہماری ریڈی فیلنگ کو بلکل ہم نے تھنڈا کر لینا ہے اور اگین ہمیں اس فریپ کے بیچ میں فیلنگ کو رکھنا ہے فیلنگ کو سینٹر میں رکھ کر سائدوں سے فال کرتے ہوئے ہم اینڈ پر اس کے لیے لگا دیں گے اسی طرح ہم سارے ریڈی کر لیں گے اسی طرح ہم سارے ریڈی کر لیں گے چلتے ہیں اپنی ٹھرڈ ریسیفک میں بنا رہی ہوں لال چتنی ریڈ سوس یہ پکوڑوں کے ساتھ بھی بہت مزی کی لگتی ہے اس کو بنانے کے لیے جو اینڈیانس لیں تھانیا پودینہ ساتھ میں لیا ہے لہسن کے جوی زیرہ سال ٹو ٹیسٹ ساتھ میں لیا ہے کشمیری لال میچ ٹاماتر اور املکا پلپ سب سے پہلے میں ملینڈر میں ڈالوں کہ ٹاماتر اور املکا پلپ یہ کشمیری لال میچ کی بہت ہی مزے کی چتنی بنتی ہے کشمیری لال میچ کو میں نے گرم پانی میں سوک کر کے نکال لیا تھا ساتھ میں کشمیری لال میچ ڈال دیا ہے دھنیا پودینہ ڈال دیا ہے اور لہسن کی جوی زیرہ اور سالٹ ڈال کے میں نے اچھی دا ہے اس کو بلینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ریٹ کلر آیا ہے آپ اسے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ٹو ٹو ٹری ویکس کے لیے اور یہ چتنی بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہاں پکوروں کے ساتھ بکھا سکتے ہیں تو جلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نیکس ریسپی کے لیے جو ہمیں انگریڈینس ٹرائی ہیں سموسا پٹی لیے ہے چوب کے ہمیں انیان لیے ہے ایک کا میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے سالٹو ٹیسٹ بلیک پیپر لیا ہے جنجر گالی پاورڈر لیا ہے اگر آپ کے پاورڈر نہیں آپ ایس بھی لے سکتے ہیں چوب کرین چلی سرکا لیا ہے سویا سوس اوئل لیا ہے ایک پین میں اوئل ڈالا ہے اوئل ہٹ اپ ہو جائے اوئل ہٹ اپ ہو جائے تو اس پر میں نے چکن ڈالا ہے چکن کا کلر چینج ہوتا ہے پھر میں اس پر انیان اٹ کر دوں گی works میں نے ون کاب ہی لیا تھا کو یہ پھر میں اچھا چوب کر لیا تھا منتعاصر ، نا electricity پاورڈر ڈال رہ نایم بلیک پیپر and سال ایٹ کیا ہے ایک د pri dt اچھ ایک دو میپس ساتھ میں ہیں مستạn صور говоря لیا جائے سوس آٹھ درہ ان急ل سرکوڑ کر دوں گی ساتھ میں اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے پانی سارا اس کا ڈرائے کرنا ہے یہ بہت ہی جلدی وجہ تہہگی میں کا مکشر ساتھ میں میں نے کوئی انڈالیز این گرین چلی چوپ ٹرالی ہے تو یہاں پر ہم سموسی کی شیپ ریٹی کر لیں گے بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی آپ نے بس سمپل یہ کرنا ہے کہ سٹریپ کو آپ نے سٹریٹ رکھنا ہے پھر اس کو ون ٹرن دینا ہے آپ نے اس کو دوبارہ سے فولڈ کرنا ہے اور اس طرح آپ نے اس فیلنگی ایٹ کرنا ہے اس میں بہت ہی ایزی ہوتا ہے سموسی بنانا اور یہاں میں نے میڈی کی لئی ریڈی کی تھی تو ہی میں یہاں پلائے کریں اس کو لگا رہی ہوں اچھی طرح اس کو کر دیں گے فولڈ بس آپ نے کورنر کا دھیان رکھنا ہے میں اس طرح میں سارے سموسی ریڈی کر لوں گی دیکھیں سٹریپ کو سٹریپ رکھنا ہے آپ کو پھر اس کو دوبارہ سے فولڈ کرنا ہے اس طرح سے آپ ٹرائنگل بن جائے گا ٹرائنگل بناتے بناتے آپ کا سموسی ریڈی ہو جائے گا اور دیکھیں سارے سموسی ریڈی ہو چکے ہیں میں نے اس کو فریز کر کے اسی بلوک میں پیکٹ اب میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں آج کے لاسٹ ریسیپی چکن میکرونی سموسی اس کے لئے جو مجھے انگریڈیانس چاہیے ہیں ہاف پیکٹ میں نے میکرونی کا لیا ہے اس کو بوائل کر لیا ہے کیپ سے کم لیا ہے چاپٹ ہاف کپ میں لوں گھی شرد کے ہوا چکن سموسی ریڈی ہو چکن سموسی ریڈی ہے میں نے چکن کیوب لیا ہے ایک ساتھ میں نے لیا ہے ہاف پکٹ میں میکنیز چلی سورس سویا سوس آئل ساتھ میں لیا ہے گرم مسالہ پاورڈر کوٹیو ہی لال مرچے بلیک پیپر پاورڈر سالٹ ٹو ٹیسٹ ایک پین میں آئل ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد ہم سب سے پہلے میں شملہ مرچ ایٹ کروں گی شملہ مرچ کو ہلکے سے ساتے کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں چکن ڈال دوں گی بان کپ کے جتنا یہاں میں نے زیادہ سورس چکن شوڑٹ کر کے رکھ لی تھی ساتھ میں بول کیوی میکرونی اٹ کر دیں گے میکس کریں گے اچھے ساتھ میں اٹ کریں گے چلی سوس اور سویا سوس سوس سزلنگ اٹ کر دیں گے بلیک پیپر سالٹ کٹی وی لال میں اچھے گھرم مسالہ پاورڈر اسے بیٹ کرنے کے بعد اچھے طرح سے میکس کریں گے ایک ٹکنک کیوب میں ہمیں کرش کر کے اٹ کر دوں گی ساتھ میں اٹ کروں گی مائونیز مائونیز سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے آپ چاہیں تو کیچپ بھی اٹ کر سکتے چوائز اس یورس اور یہ دیکھیں فلنگ ہو چکی ہے ریڈیز کو اچھے سے ٹھنڈا کر لیں گے اور اگین ہم نے سٹرپ کو فول کرنا ہے کارنر سے اور جی طرح سے کارنر اس کے بعد پیک کرنا ہے تاکہ آئل وقت اندر نہ جائے اور لیز اس کو پیک کر دینا ہے اسی طرح میں اپنے سارے سامو ساس ریڈی کر لوں گی اور اسی طرح ہم نے سارے سامو ساس ریڈی کر کے فریز کر لینے ہیں اس کے بعد ہم نے زی بلوک میں رکھنے ہیں اسی طرح ہم نے سب چیزیں فریز کر کے پھر ہم نے زی بلوک میں رکھنی ہے ورنہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ایک دیسے سٹرک ہو جائیں گی اور یہ دیکھیں فائنل لوک سب چیزیں اور یہ تیاریاں کرنے کا مقصد سب اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان میں ایک سٹر ٹائے مل جاتا ہے بادت کرنے کا آئی ہوب آپ کو آج کی ویڈیوز اچھی لگی ہوں اور تھوڑی سی بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہو چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو پہلی بارہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کوئی ایسے بھی بھی آپ لوگ ٹرائے کریں تو میرے ساتھ فیلوک ضرور شیئر کیجئے گا اور یہاں کرتے ہیں ویلوک کا اینٹ دعا میں یاد دکھیں گا اللہ حافظ